کوئی نیجی اپنے پتا جی کے گھر سے علاقے کام نہیں کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہے ہیں لوگ تنترہ میں بدبھید کی گنجائش ہے سارے اوٹ کسی ایک کو نہیں ملتے ہیں الگ الگ سمودائے کی اوٹ الگ الگ لوگوں کو جاتے ہیں اور ایک یہ سمودائے کی اوٹ کئی لوگوں کو جاتے ہیں تو کسی ورگ بھی سے اس کو کسی جاتی بھی سے اس کو نشانہ کر کے کہنا یہ کہیں نہ کہیں سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو وچار دھارہ ہے اسی کا سنکیت ہے یقیناً اس طرح کے بیان سے سب کے بات کو جو جندہ ہے جو اس کو شرم ہے جس کو غیرت ہے وہ اس پہنچے گی بے غیرت جو غلام ہے اس کو نہیں پہنچے گی جیڈیو نیتا لالن سنگھ نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نتیش کمار علب سنکھیکوں کے لیے کام تو کرتے ہیں لیکن علب سنکھیک انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں ہمارے ساتھ اکترول ایمان ہے ان سے باچیت کریں گے کیا کہیں گے لالن سنگھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تو نتیش کمار کام کرتے ہیں لیکن مسلمان ریڈیو کو ووٹ نہیں کرتے ہیں منسٹری ہی سرکار کہلاتی ہے چیپ منسٹر ایکسکریٹوپی کا ہیڈ ہوتا ہے اس لئے کام تو ان کو کرنا ہی ہے اور یہ کام کرتے ہیں تو کوئی نیجی اپنے پیتا جی کے گھر سے لاکے کام نہیں کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہے ہیں لوگ تنتر میں بدبھید کی گنجائش ہے سارے ووٹ کسی ایک کو نہیں ملتے ہیں الگ الگ سمودائے کے ووٹ الگ الگ لوگوں کو جاتے ہیں اور ایک یہ سمودائے کے ووٹ کئی لوگوں کو جاتے ہیں تو کسی ورگ بیسیس کو کسی جاتی بیسیس کو نشانہ کر کے کہنا یہ کہیں نہ کہیں سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو بیچار دھارہ ہے اسی کا سنکیت ہے کہ پورے طور پر یہ لوگ آر ایس ایس اور بیچار دھارہ کے ساتھ چلنے ہیں اور ایک سمیدانی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جب کسی ورک بھی سے اس کو نشانہ بنا کر کے کہتا ہے تو یقیناً ہے کہ افسروں کو بھی اشارہ کرتا ہے کہ صاحب وہ ہمیں ووٹ نہیں دی تم کا کام نہیں کرو میں صاف کہتا ہوں سرکاریں بنتی ہیں عوام کے ووٹ سے لیکن سرکاری چلتی ہیں لوگوں کے ٹیکس سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ردیس کمار نے واقعی مسلمانوں کے لیے کچھ کام کیا ہے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے ایک لاکھ پنچاننے ویہزار نوکنیوں سے مسلمانوں کو بنچد رکھا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا اب بھی مسلم سمودائے سے آتے ہیں کیا آپ کی بہبنا کو بیاحت پہنچا ہے یقیناً اس طرح کے بیان سے سب کے بات کو جو جندہ ہے جو اس کو شرم ہے جس کو غیرت ہے وہ اس پہنچے گی اب بے غیرت جو غلام ہے اس کو نہیں پہنچے گی کیا لگتا ہے کہ مسلم سمودائے میں اس کو لے کر کیا کروش ہوگا یقیناً آکروس ہوگا میں نے کہا غیرت جس کو ہے اس کو آکروس ہوگا اب بے غیرت جو غلام ہے اس کو آکروس نہیں ہوگا اس کا آنے والے چناؤں میں اس کا اثر پڑے گا یقیناً اثر پڑا ہے اور پڑے گا تو دیکھیں ہمارے ساتھ ایمائی ایم کی بدھائیک اکترو لیمان تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ للن سنگھ نے جو بیان دیا ہے ویگ ورگ کو ٹارگیٹ کر کی تیا ہے اور آر ایسیس اور بھاچپا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا بیان دیا ہے انہی کیت کمار بیہار تک پٹنا